کیونکہ عزت اور زلط کا احساس چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا ہے جو یوں آنکھ کھولتا ہے اور کوئی سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے اس کے اندر عزت اور زلط کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا ہے جب وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لعوہ پکتا ہے جب وہ تین سال کے سکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ماں نے اپنی ممتہ اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا ان کو سکول کے حوالے کر دیا تو وہ مجھ سے چند ماہیں کہا تو پھر کیا کر رہے ہیں سکول پھر داخلیں نہیں ملتے میں نے کہا تو ہکو صرف اے سکول رہ گئے ہیں تو میرے کو لیا میں دازالہ بھی داخل کر لوں ویسے میں نے مزاکن کہا کتنے سکول میں آپ نے اسٹیٹس کیوں بنا لیا یہ ماں نے اسٹیٹس بنا لیا کہ فلان سکول میں میرا بچہ پڑتا ہے فلان سکول میں میرا ان کو تمہاری اولاد سے تھوڑے غرض ہے ان کو تمہارے پیسوں سے غرض ہے تو عزت نفس لَا يَقُولُ الْخَنَا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ میرے گھر کا ہے یعنی میں نے کہیں سے سنا نہیں گھر کا ہے جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو بیلوں پہ کاشت ہوتی تھی میرا تعلق ایک ذمہ دار گرانے سے انیس سو ایک آسٹھ میں سب سے پہلے پورے علاقے میں میرے والے ٹریکٹر لے کر آئے تھے چودہ ہزار کا تو بڑی ہل ہل ہو گئی بھی میاں لبک چودہ ہزار دا ٹریکٹر لے ہے چودہ ہزار ایک ہزار کوئی نہیں دیکھتا تھا اسو تو چودہ ہزار کا ٹریکٹر وہ تو سارے دھوم مچ گئی کہ میاں لبک چودہ ہزار دا ٹریکٹر لے لے ہے تو وہ بیل ہوتے تھے ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا تو ایک دو دن تو نوکر نے نوٹس نہیں لیا تیسرے دن ان کا میاں صاحب داند کہتے ہیں ہماری زبان میں داند جڑا بیل ہے تا چارہ نہیں پٹھے نہیں کھا رہا تو اببہی نے مرہوم نے بلایا ڈاکٹر اس نے دیکھا انہوں نے کہا جو کوشن نہیں ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں تو یہ پچارہ کیوں نہیں کھا رہا تھا ایک پتہ کوئی تو ایک دیسی حکیم تھا ہمارے قریب تو والی صاحب مرہوم نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جا اس کو اٹھا کے لاؤ اس کو لے کر آئے تو اس نے بیل کو یوں دیکھا کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پاندھا ہے تو ایک ہمارا نوکر تھا علا جتا قسائی تو اس کو دتو قسائی کہتے تھے اببہی نے کہا جی آئے ہے دتو اے اوریا اس کو بھولایا بیل کے سامنے بٹھایا جوتا اتارا پانچ سات اس کے سر میں مارے تھا 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 کہنے جی پٹھے پاؤ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا یہ میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں گھر کا سنی سنا ہے نہیں سنا رہا ہوں اپنے گھر کی بتا رہا ہوں اببہی نے کہا ایک ہی جادو ہے انہیں کہا جادو نہیں ہے یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی سوٹیاں مار دی ہیں اور یہ وٹ کھا گیا تھا اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس مارے کہ میں تا چنگا بھلا کام دے رہا آج جب میں نے اس کی ٹھکائی کی تو اس کو تسلیح ہوگی میرا بدلہ ہو گیا انہوں اس پٹھے کھا لے عزت نفس تو جانور بھی چاہتا ہے ہم ماتاحت کو زلیل کریں اوپر والوں کو مکھن لگائیں نیچے والوں کو زلیل کریں یہ ماں اپنے بچوں کو ماریں بے صحیح پھر کہیں ان کے وہ خدمت بھی کریں یہ کیسے ہوگی اور ایک واقعہ میرا چشم دی دے ایک ہمارا میرے والے صاحب کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا تو بڑے نسلی گھوڑے رکھا کر دے ایک گھوڑا سفید رنگ تھا اس نے نکرا کہتے ہیں تو بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت چلتا تھا کوئی غلطی سے اس کو چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا تھا چلتا نہیں تھا پھر بڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا پھر چلتا تھا ایک دن میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں تانگے پر اور ہمارا کوشوان اس کو چلا رہا چاچا گامو مرہوم اس کا نام تھا تو اس نے اس کو چھانٹا مار دیتا ہے یہ میرا دیکھا واقعہ ہے وہ کھڑا ہو گیا وہیں کھڑا ہو گیا اس نے سارے زور لگائے وہ ہیلہ نہیں تین چار آدمی بولا جب ایسے کبھی گھوڑا تانگے میں کھڑا جاتا تھا تو پھر ایک دہاتیو ٹرک تھا دو تین آدمی ادھر ادھر پہیے کو گھوماتے تھے پہیہ گھوم کر جب وہ تانگے کی لگتی تھی نا اس کو ہک اس کے پشت میں ہی ہو پیچھے تو پھر وہ چل پڑتا تھا تو وہ نے تین چار ادھر تین چار ادھر زور لگا لی وہ ہلا ہی نہیں اب دیکھیں میں نے کیا کیا وہ نیچے آیا اور اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اللہ دانا آئیں ہونتا ٹور پاؤ یقین مانے میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اس کے بعد اس نے آکے لگام اٹھائی گھوڑا چل پڑا لائے آپ سیرت النبی کا ایک لفظ لے لیں تو آپ سب کے لئے کافی ہو جائے گا میرے لئے کافی ہو جائے گا ان مستورات کے لئے کافی کہ ہم میٹھا بول نہیں بولتے بطور ماں مجھے کیسے بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے بطور باپ مجھے کیسے بولنا نہیں بولتے بطور بھائی مجھے کیسے بولنا ہے ایسا بول ہم نہیں بولتے بطور باس مجھے ماتاحت کے ساتھ کیسے بولنا ہے ہم نہیں بولتے بطور مالک مجھے نوکر کے ساتھ کیسے بولنا ہے ایسا ہم بول نہیں بولتے ایک دوست کے ساتھ مجھے کیسے بولنا ہم نہیں بولتے تو سارے معاشرے میں آگ لگ گئے محبت نام کی شے مٹ گئے وفا تم نہ دیکھو گے ہر رز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیبہ رہا ہے تو محبت کیسے اٹھتی ہے جب یہ ناغن بن جاتی ہے میرے رب کی قسم پوری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو ایک میٹھا بول اس سے زیادہ میٹھاس رکھتا ہے اور اللہ کی قسم ساتھ سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو ایک زبان کا کڑواہ بول اس سے زیادہ کڑواہٹ رکھتا ہے ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کو ہائلائٹ کرنے کے لئے میں نے کیا کہا صفات کی کوئی انتہا ہے میرے نبی کی کس جز کو ہائلائٹ کیا ہے جس پہ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے لا يقول الخنا جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جو کسی کے دل کو توڑ دے کسی کا آنسو بہ جائے کسی کا کسی کی آہ نکل جائے کسی کی فریاد نکل جائے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے میٹھے بول سے اچھے اخلاق سے